اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد ماہر حمدان کی مبارک ساعتیں ہمارے ساتھ ہیں اور امید ہے کہ اس مبارک بہینے کی برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے گو کہ گرمی بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود اولا کا قول ہے کہ جس کام کے لئے تمہیں اپنے نفس کو تیار کرنا پڑھے وہی اصل نیکی ہے اب بی بی مریم سے پوچھا کسی نے ان کے مرنے کے بعد خواب میں نظر آئیں کہ آپ کو جنت میں تو سب کچھ مل گیا ہوگا انہوں نے کہا دو چیزیں نہیں ملیں گرمیوں کے روزیں اور سردیوں کی نماز شب اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ سخت گرمی کے روزے فشارِ قبر سے بچاتے ہیں بہرحال جتنی زیادہ زحمت ہوگی اتنا ہی زیادہ اجار اتنا ہی زیادہ سواب ہوگا مہین حمدان میں جو اہم ترین واقعہ ہے وہ ہے نوزول قرآن اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک قرآن کو نہ پڑھنے والا شخص بھی قرآن سے قریب ہو جاتا ہے قرآن کو نہ کھلنے والا بھی قرآن کھل لیتا ہے قرآن کو نہ پڑھنے والا بھی قرآن پڑھ لیتا ہے اور قرآن کو نہ سمجھنے والا بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جہاں ماہی رمضان میں قرآن نازل ہوا کتاب کی صورت میں وہاں اسی مہینے میں ایک قرآن دنیا سے رخصد ہوا تئیس یا ست دائیس ماہی رمضان کو قرآن سامت نازل ہوا اور اکیس ماہ رمضان مبارک کو قرآن ناطق اس دنیا سے رخصد ہوا یعنی ایک قرآن گیا اور دوسرا قرآن آیا یا یوں سمجھنے اس کا نیم البدل یا اس کا سبسٹیجوٹ بظاہر تجھے لگ رہا ہے کہ دونوں میں جدائی ہو گئی یعنی دونوں جب موجود تھے علی بھی تھے قرآن بھی تھا تو ٹھیک ہے دونوں ساتھ تھے لیکن علی گئے اور قرآن آیا اس کا مطلب یہ لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ علی اور قرآن ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے حالانکہ ہمیں حدیث سقلین کچھ اور بتلاتی ہے اور وہی کہتی ہے میں دوارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں مَا اِنْ تَمَسَّقْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَذِلُّوا اگر تم ان سے متمسک رہے تو گمراہ نہیں ہو گئے کونسی چیزوں سے متمسک رہے کتاب اللہ وَعِدْرَتِ عَلَوَيْتِ کتاب اللہ کتاب اللہ قرآن اور میرے بید اہلِ بید میری عدرت اور پھر یہ بھی زمانت دے دی وَإِنَّهُمَا لَيَّفْ تَارِقَ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے حَدَّا يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْز حَدَّا کہ یہ دونوں مجھ سے حوزِ کاؤسر بر ملاقات نہ کر لیں تو ابھی جو ابحام بیدہ ہوا آپ کے دلوں میں کہ علی چلے گئے قرآن آگیا اب دونوں میں جدائی نہیں قرآن علی کے پروگرام کو علی کے مشن کو اور علی کے خواب کو پورا کرنے کے لئے آیا ہے اور علی کے ساتھ بھی قرآن تھا اور آج بھی قرآن کسی کے ساتھ ہے یہ الگ بہت ہے کہ وہ پردہ غیبت میں ہیں کیونکہ کتاب اور اس کا استاد ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے ورنہ کتاب کی تشریح توضیح اور اس کا حکم کون بیان کرے گا ابھی جو حدیث ہے حدیث اقلین جسے کہتے ہیں اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ کتاب اور ادرت دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے اب سوچنے والے سمجھنے والے دلوں میں کینہ حسد و بغض اور عدوات کی آگ رکھنے والے کہہ سکتے ہیں کہ ادرت سے مراد گیا ہے اہلِ بہت سے مراد گیا ہے ہو سکتا ہے اس سے مراد رسول کے عزیز و آقارب یعنی تمام لوگ جس میں ازواج متحرات بھی آگئیں اور دیگر افراد بھی آگئیں اسی جگہ غدیرِ غم میں تھوڑے دیر کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی مع القرآن و قرآن مع الالی کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں اسی جگہ غدیرِ غم میں رسول فرماتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اور پیغمبر کی دعا مستجاب دعوات ہوتا ہے پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے تو رسول فرماتے ہیں اللہ حق کو اس طرف مور دے جہاں علی مور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ علی کو وہاں مور دے جہاں حق مور اس کا مطلب کیا ہوا اگر علی اور حق میں اشتباہ ہو تو علی کو تھام لو علی اور قرآن میں اشتباہ ہو تو علی کو تھامی علی اور قرآن میں اشتباہ ہو تو علی کو تھام لو اور علی اور حق میں اشتباہ ہو تو علی کو تھام لو کیوں بعض اوقات حق کو مشتبہ بنا دیا جاتا ہے لیکن علی تو مشتبہ نہیں ہوں گے ہم یہ سوچیں گے ہم یہ دیکھیں گے ہم یہ سوال کریں گے بھئی علی نے کیا کیا علی کہاں دے علی کیا کہہ رہے تھے علی کا نظریہ گیا تھا بس ہم اس کو تھام لیں گے بس ہم وہی پر ہوگا قرآن یہ کہہ رہا ہے علی کیا کہہ رہے تھے علی یہ کہہ رہے تھے علی سج کہہ رہے تھے کیوں کہ تم جو قرآن کی تعویل کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو الفاظ ٹھیک ہیں لیکن مراد غلط ہے کلمتن حق و مرادن باطل یہی دو جملہ کہا کرتے تھے مولا علی جب خوارج کھڑے ہو کے کوفے کی مساجد میں مولا کے کلام کو عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا حکم الا اللہ کوئی حکم نہیں چلے گا سوائے اللہ کی حکم کے تو مولا کہا کرتے تھے کلمتن حق یہ حق کا کلمہ ہے لیکن مرادن باطل اس کی مراد باطل ہے تو آج بھی قرآن موجود ہے لیکن اس سے غلط غلط تعویل کرنا یہی قرآن کئی کو ہدایت دیتا ہے اور کئی کو گمرا کرتا ہے اور گمرا کون ہوتا ہے سوائے فاسقین کے اور کوئی گمرا نہیں ہوتا تو قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اور ہم کو ادھر مور دینا جہاں علی ہو یہ بات یہ بتلا رہی ہے کہ قرآن اور اطرت کبھی جدہ نہیں ہوں گے اگر بظاہر ہمارا امام اور اطرت قرآن کے ساتھ نہ کھڑے ہوں ہمارے سامنے لیکن کسی نہ کسی طرح وہ قرآن کی تعویل میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں موجود ہوں گے قرآن کو عمل کرنے کے حوالے سے مثال دھوڑنے کے لیے اہلِ بیعت ہی کی سیرت کو کھنگا لاجائے گا وہی ملیں گے قرآن کی تعویلات اور قرآن کی مزدہ قرآن کی آیات کے مزدہ اب اس کے لیے ہم آپ کو تین دلیلیں دے سکتے ہیں بلال کہ کیوں رسول اللہ نے کہا کہ یہ دونوں جدہ نہیں ہوں گے کیوں رسول نے یہ کہا کہ علی معل قرآن قرآن معل حق اور علی معل قرآن قرآن معل علی کہ کیوں کہا اللہ کے رسول نے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے اس کے تین دلائلیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نمبر ایک یعنی ہم یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ علی اور اہل بیت اہل قرآن ہیں علی اور اہل بیت اہلیت رکھتے ہیں قرآن کی تفسیر کی قرآن کی نگبانی کی قرآن کی محافظت کی علی اور اہل بیت اس کی اہلیت رکھتے ہیں کیا دلیل ہے کیا دلائل ہے آپ کے پاس کہ اہل بیت اس کا حق رکھتے ہیں استحقاق رکھتے ہیں اس کی تشریح کی نمبر ایک رسول کی سفارش رسول کی سفارش تھی کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہوں نمبر دو علی کا علم علی کا علم اس قابل تھا کہ قرآن علم والے کو یعنی علی کو ہی والے کیا جائے نمبر تین علی نے عملی طور پر اس کو ثابت کر دکھایا کہ میں قرآن کو لکھ سکتا ہوں میں قرآن کو محفوظ کر سکتا ہوں میں قرآن کو بیان کر سکتا ہوں تینوں کی تفصیل اختصار کے ساتھ پہلے ہم نے یہ کہا پہلی دلیل ہم نے یہ دی کہ قرآن اور اترس ساتھ ساتھ رہیں گے پہلی دلیل ہم نے کیا دی رسول کی سفارش رسول نے سفارش کی دی رسول جس کی سفارش کر دے رسول کی سفارش قبول ہوتی اب یاد کیجئے مولا کائنات جب قابل میں بیدا ہوتے فاطمہ بن تیعصد مولا علی کو اپنی گھوز میں قابل سے باہر لاتے ہیں رسول اللہ استقبال کرتے ہیں فاطمہ بن سندد علی فاطمہ بن دیعصد علی کو رسول کے حوالے کرتے ہیں اور علی جو اب تک دین دن تک آنکھیں بند کیے ہوئے تھے آنکھیں کھول دیتے ہیں اور ان کی نگاہ پیغمبر احمدرس کے چہرے مبارک پر پڑتی ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں علی تو نے اپنی نگاہ کے لیے مجھ کو منتخب کیا میں نے اپنے علم کے لیے تجھ کو منتخب کر لیا اب قیامت تک رسول کا تمام علم علی کی طرف منصوب ہو گیا رسول کی تمام علمی میراس رسول کی دنیاوی اور مادی میراس کو نہ ماننے والو اس علمی میراس کو تو تسلیم کر لو کہ علی کی تمام علمی میراس رسول کی تمام علمی میراس علی کے حمالے کہ میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں منتخب کر لیا رسول کا علم کیا علم تھا اقتصابی علم تھا جی نہیں وحبی علم تھا علم الادنی تھا الہی علم تھا اور وہ قرآن کا علم تھا باقی تمام خطبات توضیحات تشریحات ہیں اسی کلامِ الہی کی رسول کی تمام احادیث کسی نے کسی ہے قرآن کی آیت کی تشریح تو ہیں تو رسول کا اصل علم کیا تھا یہی قرآن جس کے لیے رسول کہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے علم کے لیے تم کا منتخب کر لیا یعنی ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ میں کسی کو نہیں باتا سوائے تمہارے کہ جو میرے علم کا متحمل ہو سکے گویا غدی رقم کے لیے پہلے ہی سے ایک اندیا بیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں اس کو اپنے علم کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہوں اب آپ کہیں گے سر یہ اہلیت تو نہ ہوئی اہلیت تو اسے کہتے ہیں کہ آدمی خود ثابت کر کے دکھائے کہ میں اس قابل ہوں یہ تو سفارش ہوئی یہ تو پرچی ہوئی اقربہ پروری ہوئی نیپورٹیزم ہوا اور یہ تو مناسب نہیں ہے اسلام میں یہ عدل کے خلاف ہے کہ آپ اپنے عمزاد کو آگے بڑھا دیں کہ بھئی تم میرے علم کے وارث ہو یہ تو اقربہ پروری ہوئی اپنے ہونے والے داماد کو یا اپنے عمزاد کو یا قریش یا حاشمی قبیلے کے ایک فرد کو کہہ دیا کہ تم جو ہے میرے علم کے وارث ہو اہلین تو وہ ہوتی کہ آدمی خود سے اس بات کو ثابت کر دکھائے اور اپنے آپ کو اہل ثابت کر کے دکھائے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایک بچے کو داخل کروانا ہے کلاس سیکس میں اسکول والے کس کلاس کا امتحان لیں گے فائف کا یعنی کلاس سیکس سے پہلے جتنی بھی کلاس ہے اس کا امتحان لیں گے کلاس ٹین گریڈ ٹین کا جسے کہتے ہیں کہ مقابلے کا امتحان آپ کو دلوانا ہے گریڈ ٹین میں ایڈمشن کروانا ہے تو کہاں تک کا ایکزام لیں گے نائن تک ٹین سے پہلے پہلے جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ میں نے اپنے علم کے لیے تم کو منتقب کر لیا تو علی با اجاز خدواندی گویا ہوئے پیغمبر کچھ سناؤ تو پیغمبر نے کہا کہ ہاں سناؤ علی نے مسحف آدم سنایا پھر مسحف نح سنایا پھر مسحف ابراہیم سنایا پھر تورید زبور انجیل سنائی کہ میں پرانے امتحان پاس کر کے آیا ہوں اب اگلے امتحان کس کا ہے اگلے امتحان قرآن کا ہے اور تبرکاً قرآن کی ایک آیت بھی سنا دی بدلانے کے لیے کہ میں تھوڑی بہت تو شدبت جانتا ہوں قد افلح المؤمنون سورہ مؤمنون کی پہلی آیت بڑھی مولا علی نے رسول اللہ نے برجستہ کہا کیوں نہیں مومنین ہی فلاہ بانے والے ہیں کیوں کہ تم مومنین کے ولی ہو اگر تم ولی نہ ہوتے یہ مومنین بھی فلاہ نہ بانے تو دیکھیں ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ سفارش کی بنیاد پہ علی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یہ تو پرچی سسٹم چل گیا قرآن میں بھی جب پرچی سسٹم آ جائے گا تو پھر کیا حال ہوگا اس اب مدگا علی بچبل میں ثابت کرنے اگر فرض کر لیجئے فرض محال کوئی دورے زبور انجیل سنا بھی دے رسول کو تو کب سنائے گا کیا پیدا ہوتے ہی سنائے گا کبھی نہیں سنا سکتا تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ علی اہل قرآن ہے علی قرآن کی تشریح و توضیح و تدبیغ اور تفصیل اور دعویل تمام پر کمہ قہو دسترس رکھتے ہیں اور اس کے اہل ہیں اب آپ کہیں گے بھئی یہ تو موجزہ ہو گیا موجزے سے تو دنیا نہیں چلا کرتی اصل بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کو پہنچانا یہ تو شاعر حضرات بھی ہوتے ہیں خود سے شیرگاہ خود سے سن لیا یہ تو فلسفی بھی ہوتے ہیں خود سے ایک محفروضہ گڑا خود سے سمجھ لیا لیکن لوگوں تک بات پہنچائیں وہ بات ہے تو علی نے سمجھ لیجئے الفاظ قرآن کو محفوظ کیا علی نے اعراب قرآن کی افتدہ کی اور علی نے نقاط الفاظ قرآن کو آگے بڑھایا اور اس کے بعد قرآن کی تفسیر لکھی اور یہی نہیں اس قرآن پہ حرف بحرف لفظ بلفظ آیت بلایا آیت سورہ بسورہ عمل کر کے دکھایا یہ ہے علی کا عملی مظاہرہ اپنے آپ کو اہل قرآن ثابت کرنے کے لئے تو علی اہل قرآن ہیں علی قرآن کے ساتھ ہیں اور اترد قرآن سے جدہ نہیں ہو سکتی پہلی دلیل رسول کی سپارش دوسری دلیل علی کا علم وہ پہلے سے علم رکھ دے تھے چنانچہ وہی استحقاق رکھ دے تھے قرآن کا علم بھی انہی کو دیا جائے پھر تیسری دلیل علی نے عملی دور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا اور لوگوں کو کتاب قرآن بنفس نفیس پکڑوائی ان کے ہاتھ میں دی آئیے آج اس تمام کارنامی کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہی ہمارا آج کا موضوع ہے اور عنوان ہے خدمتِ قرآن اور اہلِ بیت یا خدمتِ قرآن اور علی یہ قرآن جو آپ کے سامنے ہیں یہ قرآن کے الفاظ جن کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر سباب کما رہے ہیں یہ اعراب یہ حرکات زیر زبر پیش جو قرآن کے الفاظ بھی لگی بھی ہیں جو قرآن کے الفاظ کو تلفز کرنا سکھا رہی ہیں یہ نقاتِ الفاظِ قرآن قرآن میں موجود لفظوں پر جو نقطے لگے ہوئے ہیں قرآن کے الفاظ کی تفسیر سب کچھ علی کا دیا ہوا ہے قرآن کے الفاظ علی نے محفوظ کیا قرآن کے نقات کیا قددہ علی اور ان کے شاگردوں نے محفوظ کرنے کی قددہ کی اعراب علی کی رہنمائی میں لگوائے گئے تفسیر علی نے بیان کی تو ہماری گفتگو نمبر ایک الفاظِ قرآنی نمبر دو اعجامِ قرآنی اعجام یعنی نقات نقطے نقاتِ قرآنی اور پھر ہماری گفتگو تفسیرِ قرآنی یہ تین اہم رحلے آئیں گے جن سے کتابِ قرآن بنی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے فیلحال ماہِ رمضان میں تو ہے ماہِ رمضان کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے آج کل دو ووٹس ایپ اور یہ انٹرنیٹ اور موبائل کا زمانہ ہے امی کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں بہرحال تو آئیے انفاظِ قرآن کی طرف کہ علی نے انفاظِ قرآن کو کس طرح محفوظ کیا اور اس کی کیا دلائل ہمارے پاس موجود ہیں دروت پڑھ دے محمد والے محمد ابن الحدید معتزلی ایک مشہور مفسرِ نحج البلاغہ بلکہ ان کی نحج البلاغہ اتنی مشہور ہے کہ اگر کہیں لفظ شرحہ نحج البلاغہ لکھاوا ہو تو دماغ سب سے پہلے ابن الحدید معتزلی کی طرف جاتی ہے دماغ آپ کا اس کی طرف جاتا ہے اسلام میں جو دو بڑے فرقے ہیں اہلِ تسنن اور اہلِ تشیع ان کے درمہ نے ایک فرقہ پہلے ہوا کرتا تھا جو معدوم ہے وہ ہے معتزلی فرقہ اہلِ تسنن اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ رسول کے بعد جانشین علی نہیں کوئی اور دے اہلِ تشیع یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ رسول کے بعد جانشین علی تھے اور معتزلہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی کے بعد رسول کے بعد علی افزل تو تھے لیکن افزل کی موجودگی میں غیرِ موزول کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے یعنی ایک بیچ کے راہ انہوں نے نکالی اور وہ زمانے میں ابن الحدید معتزلی سب سے بڑے رہنما ہوا کرتے تھے ان کے سرخیل تھے چلانچہ ان کی شرح ہے نجلبلاغہ کئی جندوں پر تفصیل ہے پوری اور جہاں بھی آپ نجلبلاغہ کی بات آتی ہے ابن الحدید معتزلی کی بات ضروراتی ہے ابن الحدید معتزلی نے یہ کہا کہ سب سے پہلے قرآن کو علی نے لکھا اور اس کو حفظ کیا یعنی قرآن کو لکھنے والوں میں اور قرآن کو حفظ کرنے والوں میں علی سب سے پہلے پہلے پیش پیش تھے اس کے بعد خطیبِ خوارزمی اہلِ تسنن کے مہت بڑے تاریخ دان وہ اپنی کتاب مناغبِ علی میں لکھتے ہیں کہ علی کے ہاتھ کا لکھاوہ قرآن اسلام کی سب سے پہلی تعلیف ہے یعنی اسلام میں لکھی جانے والی پہلی کتاب علی کی لکھیوی کتاب یعنی علی کا قرآن یا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا تھا کاتبِ وحی پھر اس کے بعد علی خود اپنی گوائی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی آیات نہیں مگر یہ کہ رسول اللہ نے اس کو مجھ سے خود نہ لکھوایا ہو اور اس کی تفسیر نہ بیان کی ہو میں نے اس آیت کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھا اور رسول نے اس آیت کی تفسیر و تعویل و ناسخ و منسوخ بیان کی یعنی تمام تفسیر رسول اللہ نے مجھے بدلائی بھی اور میں نے اس آیت کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اب یہ تینوں گواہیاں بدلا رہی ہیں موتزلی کی گواہی خورزمی کی گواہی اور خود علی کی گواہی کہ سب سے پہلے قرآن علی نے لکھا سب سے پہلے قرآن علی نے حفظ کیا اور سب سے پہلے قرآن کی تفہیم علی کو بدلائی گئی اس کا مطلب کیا ہوا قرآن لفظوں کے لئے علی کے میعار کا مہتاج اور قرآن تفسیر و تشریح کے لئے علی کی دی ہوئی تفصیل کا مہتاج کیونکہ علی نے سب سے پہلے اس تفصیل کو اس تشریح کو سیکھا اور علی نے سب سے پہلے اس قرآن کو لکھا برحال نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کسی کو الفاظ قرآن یا معینی ہے قرآن کے بارے میں کوئی تشکیق اشتباہ ہے کوئی اشکال ہے تو وہ اس کے میعار بھی جائے اور میعار وہی ہوا کرتا ہے جو سب سے پہلے منظر عام پہ آیا کرتا ہے باقی سب اس کی نقول ہوا کرتی ہیں باقی سب قرآنی نسخے علی کے اصل نسخے کے نقول تھی باقی تمام تفاصیر علیہ کی تفصیر سے نکلے ہوئے نقاط تھے تو یہ وہ گواہیاں تھی اور یہ وہ الفاظ قرآنی تھے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کو جمع کرنے والی ہمیں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن کی جمع آوری بہت ساری روایتیں ہیں اور بہت ساری کہانیاں سنیں گے کہ فلا خلیفہ نے فلا خاکم نے فلا شخص نے یہ کام انجام دیا حجاج بن یوسف کے سپرت کر دیا جاتا ہے کہ بھئے اس نے یہ کام کیا اللہ اس کو بخش دے گا کہ اس نے احراب لگوائے جی نہیں علی نے سب سے پہلے کتاب کو قلم بند کیا اور اگر کسی نے کیا تو وہ علی کی بات کیا علی تھے جو غارِ حرامِ رسول اللہ کے پاس جایا کرتے تھے اور وحی کو اترتے ہوئے دیکھا کرتے تھے اور نزولِ قرآن ہوتے ہوا دیکھا کرتے تھے اور جب قرآن نازل ہوا ہی پہلی مرتبہ تو نالا و فریاد گلند ہوا تو علی نے رسول سے کہا رسول یہ آوازیں گریہ ہو ذارے کی کیسی ہیں تو رسول نے جواب دیا یہ شیطان کا نالا و فریاد ہے اب وہ مایوس ہو چکا ہے کہ اس دنیا پر ضرور زمین پر اس کی پرستش ہوگی قرآن کے نزول کے بعد یہ وہ باتیں تھیں جو علی نے رسول سے سیکھی کی اور سب سے پہلے وہی تھے جو وہی الہی کے وقت شاہد تھے اور گواہ تھے تو الفاظ قرآنی علی کے ہاتھوں سب سے پہلے قلم بند ہوئے باقی اس کی نقول اور باقی اس کی اتبا میں لکھی گئے ہم آئیے قرآن کے نقاط کی طرف کہ قرآن کو نقطے دینے والے کون تھے اور ان کا علی سے کیا رشتہ تھا کیا نزبت تھی ایک درود پر دے محمد والے محمد اللہ اللہ سلیہ اللہ دیکھئے قرآن میں نقطے لگانے کو ایجام گزاری کہا جاتا ہے آج جب میں سے نکلائیں اس کی معنی لفظی طور پر یہ ہیں کسی چیز سے ابحام کو دور کرنا ڈاؤٹ تشکیق اشکال اشتبہ کو دور کرنا اور اسطلاحی معنی یہ ہیں کہ عربی الفاظ علمی حروف میں نقطے لگا کر ان حروف کی تشکیص کو معین کرنا جیسے با ہے تا ہے سا ہے لیکن ان میں سے نقطے نکال لیں آپ تو با کو با بڑھ سکتے ہیں آپ جی نہیں جب تک آپ نیچے نقطہ نہ لگائیں بے گا اسے تا کو آپ تا بڑھ سکتے ہیں جی نہیں جب تک آپ تا کے دو نقطے نہ لگائیں اوپر اتنا سا کو سا بڑھ سکتے ہیں جب تک آپ اوپر تین نقطے نہ لگائیں بات آسا ایک ہی ہے اگر ان میں نقطے لگا دیا تو مشخص ہو جائے گا معین ہو جائے گا تو ایجام گزاری کیا ہے عربی حروف الفاظ میں نقطے لگا کر ان کو متعین اور مشخص کرنا تاکہ ابحام کو دور کیا جا سکے اور عجب کا لغوی معنی ہی یہی ہے کہ ابحام کو دور کرنا اب بھئی یہ ایجام گزاری کس نے کی یحیاء بن یعمر اور نصر بن عاصم یہ دو افراد یہ دو شاگرد ہیں کس کے ابو اسد دوئلی کی اور ابو اسد دوئلی کس کے شاگرد ہیں مولا علی کے اب اس کی تفصیلہ گیا ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ نقطے لگانے والوں مطعلم علی کے شاگرد ابو اسد دوئلی سے تھا یہ الگ بات دی اتفاقاً یحیاء بن یعمر اور نصر بن عاصم حجان بن یوسف کے دور میں پیدا ہوئے اور اس کے دور میں نقطے لگائے تو انہیں فوراً اس دور میں ہونے والے کام کہ جج من یوسف کی طرف جوڑ دیا تھا کہ اس کی بخشش کی کوئی سبیل جسے کہتے ہیں کہ پیدا ہو سکے کہ جس نے سعید بن جبیر کو قدل کروایا جس نے جو ہے وہ مولا علی کی قبر کی بھی حرمتی کرنے کے لیے چار ہزار قبروں کو نجف کی کھدوایا جس نے ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قدل کروایا پچاس سے ہزار سے زیادہ افراد اس کے قیدخانی میں موجود دیبارہ لیکن مظالم کی پوری داستان ہے جو ماہی رمضان میں افطار میں سرق روم کی سپیشل روٹی کھایا کرتا تھا کہتا تھا کہ میرے لئے سپیشل افطار لے کر آؤ اب افطار رکھ دی جاتی تو لوگ پوچھتے یہ لال روٹی کیسی ہے کہ لیں کہ یہ سید سعداد کے خون سے گندھی بھی روٹی ہے جو میری افطار ہے یہ اس کی افطار ہوا کرتی تھی ایسے کے روزے قبول ہوں گے حج میں گیا تو لوگوں سے پوچھا کہ حج میں کیا زبا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حج میں جو ہے بیڑن زبا کرتے ہیں حج میں گائیں زبا کرتے ہیں بکریں زبا کرتے ہیں کہنے نہیں میں حج میں اس کو زبا کروں گا جس کا نام علی ہوں گا حسن ہوں گا حسین ہوں گا ان ناموں کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو لیا حجاج اکرام میں تو وہ پکڑ کے لاتے ان کو زباہ کرتے ہیں بس یہی حج کی میری قربانی ہوں گئی یہ دہجاد یوسف جس کو بخش بنے کے لیے ایراب کا کارنامہ اس کے طرف منصوب کیا جا رہا ہے کسی کو قاتل پہ وہی بنائے جا رہا ہے کسی کو ایراب گزاری کا موجد قرار دیا جا رہا ہے بہرحال تو یہ نقطے یعییٰ بن عمر اور نصر بن عاصب نے لگوا ہے جو ابو عصد دوئلی کے شاگت ابو عصد دوئلی امام علی کے شاگت اچھا یہ نقطے کہاں یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی موجود تھے اوفیشلی لیکن عرب عربی زبان میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ وہ بغیر نقطے کی عربی کو سمجھ لیا کرتے تھے بلکہ ہم کو بھی کہا جائے کوئی لفظ لکھا جائے اسے بچہ تین نقطے نہ لگائیں آپ سمجھ جائیں گے گیس کر لیں گے بھی یہ بچہ لکھا گئے آپ کو جو ہے وہ دروازہ لکھا جائے زے کا نقطہ نہ لگائے آپ سمجھ جائیں گے دروازہ دیوار میں یا کے دو نقطے نہ لگائیں آپ سمجھ جائیں گے ایک نیسا عمومن ہوتا نہیں ہے ہاں اعراب ہم بھی نہیں لگاتے قرآن میں اعراب لگے میں اردو میں بھی اعراب ہونے چاہیے لیکن ہم نہیں لگائیں گے ہم سمجھ جاتے کہ یہ بچہ لکھا ہے بچہ نہیں لکھا ہم سمجھ جاتے تو اس زمانے میں نہ اعراب لگیں ہوتے تھے نہ نقاط لگے ہوتے تھے عرب وہ خود سمجھ جاتے تھے کہ یہ کیا ہوگا لبس تو جب باہر کے لوگ اندر آئے یعنی انہیں اسلام خبول کیا تو ان کو عربی پڑھنے میں مشکل ہوئے بھی تفصیل اس کیا گیا آگئی اعراب گزاری میں تو اس لئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اعراب لگانے چاہیے نقطے لگانے چاہیے تو انہوں نے اوفیشلی موجود تے لگائی نہیں جاتے دل اور اس طرح قرآن کو بھی لکھ دیا گیا پھر جب غیر عرب لوگ انہیں اسلام خبول کیا تو عربی سے واقف نہ تھے کچھ کا کچھ پڑھ لیتے تو اس کو تو انہوں نے نقطے لگانے کی بددہ کی اب اہمیت کو سمجھ دیجئے تو نقطے کی اہمیت کیا ہے قرآن کی حوالے سے قرآن کی ایک آیت اب اکثر پڑھتے ہوں گے اب قرآن کی آیت کیا ہے یتلو میں یہ کا نقطہ نہ لگائیں یہ کے دو نقطے وہ نہ لگائیں کیا پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو یتلو بھی پڑھ سکتے تطلو بھی پڑھ سکتے نطلو بھی پڑھ سکتے اگر ہم کہیں گے یتلو علیہم ترجمہ ہوگا کہ وہ ان پر تلاوت قرآن کرتا ہے کون؟ رسول کی بارے میں رسول کی طرف اشار ہے نا اگر کہیں گے تطلو تو واحد مخاطب کا سیغہ بن جائے گا کہ تم لوگوں کے درمیان تلاوت کرتے ہو اگر ہم کہیں گے نطلو تو ہم تلاوت کرتے ہیں یعنی خدا کہہ رہا کہ ہم تلاوت کرتے ہیں تو خدا تو تلاوت نہیں کرتا تو تین معنی ہو جائیں گے وہ تلاوت کرتا ہے تم تلاوت کرتے ہو ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہ تلاوت کرتا ہے تو ٹھیک ہے یعنی رسول تم تلاوت کرتے ہو آپ نے سامنے والے کو رسول بنا دیا نبی بنا دیا یعنی محمد کے جگڑے ہو رہے ہیں ولایت کے جگڑے ہو رہے ہیں آپ نے نبی کے جگڑا چھیک کھڑا کر دیا اور پھر آپ نے یہ کہہ دیا کہ خدا خود کرتا ہے نہیں خدا تو وسیلے کا موت آجائے ہم کہتے ہیں کہ وسیلے کا موت آجائے ہونے سے خدا وسیلے کا موت آجائے رسول کا کہ رسول تم ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناؤں تو آپ نے دیکھا یتلو تتلو نتلو میں کتنا فرق ہو گیا اور ویسے بھی ایک نقطے سے خدا جدہ ہو جاتا ہے خدا جدہ ہو جاتا ہے خا کا نقطہ نیچے لگا دیں ہم تو جدہ ہو جائے گا خدا آپ سے جدہ ہو جائے گا تاریخی عمل سے دیکھیں تو بھی بڑا اہم ہے آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی کی جو ولادت ہے شہادت ہے وہ تیرہ جماعت الاول اور تین دماعت وثانی کیوں کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ پچھتر دن کے بعد آپ کی شہادت ہوئی رسول کی انتقال کے اور ایک روایت میں ہے کہ پچھانوے دن کے بعد تو پچھتر کو کہتے ہیں خمسہ سبعین اور پچھانوے کو کہتے ہیں خمسہ تسعین اب آپ اپنی کتاب میں کوپی میں خمسہ سبعین لکھیں اور اس کے نیچے لکھیں خمسہ تسعین ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ لکھیں خمسہ سبعین بغیر نقطے کے خا کا نقطہ نہ ڈالیں سین بے بے کا نقطہ نہ ڈالیں این یہ یہ کا نقطہ نہ ڈالیں اب پڑھنے والا اس کو سبعین بھی پڑھ سکتا ہے تسعین بھی پڑھ سکتا ہے تو کچھ لوگوں نے پچھتر پڑھا کچھ لوگوں نے پچھانوے پڑھا تو دیکھیں کہ تاریخی حوالے سے کتنی امپورٹنٹ بات ہیں قرآن کے حوالے سے معینی کچھ کچھ ہو جائیں اور تاریخ کے حقائق مسک ہو جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نقطہ نہ ہو تو بائے بسم اللہ سے علی کی فضیلت کیسے ثابت ہو تمام علم قرآن میں ہے قرآن کا تمام علم سور فاتحہ میں ہے سور فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے بسم الرحمن الرحیم کا علم بائی بسم اللہ میں ہے بائی بسم اللہ کا علم نقطہ بے میں انا نقطہ تحت البا اور میں نقطہ با ہوں تو اگر نقطہ نہ ہو تو با غائب ہو جائے گا با غائب ہو جائے گا تو علی کی فضیلت کے تمام علم علی کی ذات میں سمٹ آیا ہے یہ ہم کیسے ثابت کریں گے جہاں نقطہ نہ ہونے کی وجہ سے علی کی فضیلت ظاہر نہیں ہو سکتی وہاں نقطہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے راز افشا ہو جائیں گے نقطہ ہونے سے علی کی اہمیت واضح ہوئی اب آپ سنیئے نقطہ نہ ہونے کی وجہ سے اوروں کی اوقات کھل جائے گی دو افراد علی کے ساتھ جا رہے تھے علی سے قدمیں بلند تھے ایک ایک طرف ایک دوسری طرف علی بیچ میں تو ایک نے ذرا مزاق کہا علی آپ ہم دونوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے لنہ کا نقطہ علی نے کہا تم نے بجا فرمایا اگر یہ نقطہ ہٹا دیا جائے تو لنہ لا میں تبدیل ہو جائے لا کا مطلب ہے کچھ نہیں یعنی تم میرے بغیر کچھ نہیں علی کو جنگوں سے نکال دیں جنگیں کچھ ریزلٹ نہیں دیں گے ہم کو علی کو قرآن سے نکال دیں قرآن کی آیت ابو لہب کے بارے میں بچے گی یا ابو جہل یا ان لوگوں کے بارے میں دعا تمام قصائد تمام یا ایواللزین آمنو کے مفروضات سب کسام جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے جو علی کے مزدار سب سے پہلے ہیں تو علی کی فضیلت نقطے سے ظاہر ہوتی ہے اور علی کے ساتھ علی کا مزاق اڑانے والوں کے راز افشا نہ ہوئے اسی نقطے اس نقطے نے ان کی لاج رکھ لی تو یہ نقطے نہیں ہیں یہ قندیلے ہیں قرآن میں جا بجا قندیلے ہیں کہ دن قندیلوں کو دیکھ کے آپ قرآن کے حروف کو بہجانتے ہیں کہ کون سا حروف کہاں لکھا ہے کہاں رکھا ہے اس کے کیا معنی لے لیکن یہ قندیلیں ہمارے اور آپ کے لئے ہیں جو خود نور ہو اس کو قندیل کی کیا ضرور ہے یہ تو ہمارے اور آپ کے لئے ہیں جو خاکی ہیں جو قندیل کی روشنی میں سفر کرتے ہیں نور کو کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں تو اس کی کیا ضرور ہے تو علی نے نقطے کی احمد سکلائی بتلائی آپ کے لئے اپنے لئے نہیں ونہا تو علی کا گزارہ نقطے کے بغیر ہو جاتا ہے ایک جگہ کچھ لوگوں میں بحث چھڑی کہ قرآن الفاظ عربی میں سب سے اہم لفظ علف ہے جو ہر جملے میں تقریباً آتا ہے اس کے بغیر گفتگو کرنا محال ہے علی اسی وقت کھڑے ہوئے اور بغیر علف کے خطبہ دے ڈالا بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد ایک اور گفتگو شروع ہوئی علی کو مزید آپس میں خسر بزرگ چروع ہوئی علف کے بغیر خطبہ دینا آسان ہے نقطے کے بغیر مشکل ہے کہ نقطے کے بغیر ہر دوسرا تیسرا حرف اس میں شامل ہے علی اسی وقت کھڑے ہوئے اس کی گفتگو ختم نہیں ہوئی اور نقطے کے بغیر خطبہ دے ڈالا کہ یہ تم ہو جو نقطے کا مہتاج ہے یہ تم ہو جو علف کا مہتاج ہے علی جو ہے وہ علی جو ہے علی جو ہے علی اور نقطے کا مہتاج نہیں ہے آج بھی اگر آپ چاہیں کبھی عراق کی زیارت ہو آپ لوگوں کو مشہد کسی رکھنے کی بھی ہو ہلا کے مقام پہ یہ مسجد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علی نے یہاں پر بغیر نقطے اور بغیر علف کی خطبہ دیا وہ خطبہ بھی جو ہے وہ مسجد کی دیوار پہ یا اس کی محراب پہ جو ہے وہ چسمہ ہیں تو نقطے بہت اہم ہیں بہت ضروری ہیں اس کے بغیر اشتباہ میں پڑ جائیں گے لیکن ہم جیسے لوگ علی کو ان قندیلوں کی ضرورت نہیں کیا علیہ وہ تو قرآن ہے تو یہ ہے وہ اعجام گزاری یہ ہے وہ نقاط کی تاریخ جو آخر میں جس کے ڈانڈے علی کی ذات سے ملتے ہیں اب آئیے اعراب گزاری کی طرف کہ علی نے قرآن کی اعراب گزاری میں کس طرح مدد کی ایک درود پردے محمد والے محمد الفاظ قرآنی کو محفوظ کرنے والا علی نقاط کو ایجاد کرنے والے علی کے شاگرد کے شاگرد اب آئیے اعراب گزاری کی طرف اعراب کیا ہیں معنی دیکھ لیتے ہیں پہلے لغوی معنی عرب سے نکلائے عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں عربی زمان ہم کہتے ہیں عربی زمان عرب عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں عرب کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا چونکہ عربی زمان اتنی دقیق اتنی وسی اتنی بلیق اور اتنی فسی ہے کہ عربوں کی ہر سوچ عربی زمان میں بھن جاتی ہے ہر چیز چاہے جدید ہو کے قدیم ہو انہوں نے تو دنوں کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا ہر گھنٹے کے ایک نام رکھا ہوا ہے ہم تو ایک بج رہے ہیں دو بج رہے ہیں تین بج رہے ہیں اور پھر بھی پوچھا جاتا رات کے یا صبح کے تو وہاں تو ہر گھنٹے کا ایک نام ہے اس نام سے اس گھنٹے کو بکارا جاتا ہے اور آپ کو سمجھ میں آجاتا ہے کہ میں فلا جو ہے وہ بجے آؤں گا اتنی تو عربی زمان عرب سے نکلی ہے عرب کے معنی ہیں ظاہر کرنا عربی زمان میں اتنی وسادت ہیں کہ انسان کی ہر سوچ اس میں سما سکتی ہے آج بھی کئی الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی جن کے متبادل لفظ آپ کو انگلیش میں نہیں ملیں گے نیت انگلیش میں آپ اس کا لفظ ڈھونڈ کے لئے آئیں سب سے جون ہمارے صدر کو بھی امریکہ جا کے جب تقریر کرنی پڑی تو ان کو کہنا پڑا the niat of the people should be very good نیت کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے انگلیش میں انٹینشن انٹینشن ارادے کو کہتے ہیں پرپس پرپس مقصب کو کہتے ہیں نیت نیت ہے بارال بہت سارے لفظیں بلکہ ہم تو اس بات کو بھی ثابت کر سکتے گے انگلیش کی بہت سارے الفاظ عربی سے لئے گئے ہیں sofa یہ جو ہے sofa soft سے نکلا ہے soft چبوترے کو کہتے ہیں اب یہ چبوترے میں ٹیک لگا دی گئی آپ نے کہا یہ sofa بن گیا ہے اسحاب سفہ وہاں سے لیا گیا ہے c-a-v-e cave عربی کا انگلیش ہے لفظ ہے نا cave کا مطلب غار یہ کہف سے نکلا ہے کہف میں ہاں کو ہٹا کے یا لگا دیا آپ نے cave جسے well well w-e double-l well kooan kooan کو کہتے ہیں well allekullehumazatil فَغَلُوا لِّلْمُثَلِّينَ الَّذِينَهُمَ عَنْ صَلَاتِهِمْ وَائِهُونَ لُّهُمْ well کا مطلب ہوتا ہے kooan وہ kooan جہنم کا جہاں خاص عذاب دیا جائے گا نماز میں سستی قاہلی کرنے والوں well کہتے ہیں اس کو تو یہ جو ہے یہ عربی کا well ہے واو یہ لے well جو انگلی میں جا کے w-e double-l بن گیا well اس کا آپ نے well کہہ دیا اس کا مطلب ہے kooan اور عربی میں کہتے ہیں well تو یہ well ہے sofa ہے اور کہہ وے punctuation یہ جو ہیں آپ کی punctuation colon semi colon stop full stop marks exclamation comma inverted commas apostrophe یہ سب عربی سے لئے کہیں pronunciation یہ جو punctuation اسے کہتے ہیں تو بقیتہ edition میں جا کے آپ دلاش کریں تو وہ بتائیں گے آپ کو punctuation عربی سے آئیں اور آج کل عربی میں punctuation نہیں ملے گی جملہ وہاں سے شروع ہوتا کتاب کے آخر تک چلتا رہتا کہیں آپ کو comma full stop اب جدید عربی کتاب آئی تو انہیں comma full stop لگایا کہتے ہیں کہ جملہ کہتے ہیں اس کو پڑھ کر آپ کو بات سمجھ میں آجائے اور سننے والے کا سکود جو ہے وہ صحیح ہو جب آپ کو بات سمجھ میں آگئی ایک ستر پڑھ گئے تو اس کا مدلہ میں وہ ہی جملہ ہے اگر ڈیڑھ ستر پڑھ کے بات سمجھ میں آئی تو کا مطلب ہے ظاہر ہونا ظاہر ہونے کا مطلب یوں ہے کہ عرب اپنی ہر سوچ کو ہر بات کو بلکہ وہ تو اتنے زیادہ خود کفیل ہیں کہ ہر چیز کے معنی تو ہیں باز ایک چیز کے کئی کئی الفاظ ہیں ہر چیز کے الفاظ ہیں ہر چیز کے جسے کہتے ہیں کہ لفظ موجود ہے substitute موجود ہے اسے ہمارے بہت سارے چیز کی تو نام ہی نہیں موجود ہے موبائل ہے ہم اردو میں اس کو موبائل کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہو تم بھی کہیں گے ہم اپنی اپنی علمی بھی تو جھڑ نہیں ہے ہمیں یہ بھی تو بتانا کہ ہمیں ردو نہیں آٹھا ہے جب آپ نے یہ جمعہ کہہ دیا تو اس کا ملدف کیا ہوا بس آپ پریزیڈن بننے جا رہے ہیں پاکستان کے پرائم نیسٹر بھی بنیں گے اگر آپ نے اس طرح جمعہ بول دیا آپ بتلا دیا کہ مجھے اردو نہیں آتی ہے یہ تو ہماری حیثیت ہے کہ جس شخص کو اردو نہیں آتی جس شخص کو علم نہیں ہے اس کو پرائم نیسٹر پریزیڈن بناتے برحال تو کیا نام کہ عرب کا مطلب میں ظاہر کرنا اور ظاہر کرنے کا مطلب یہ کہ عرب میں تمام الفاظ موجود ہیں بلکہ ایک ایک چیز کے کئی الفاظ ہیں پانی مویا ما سو سو الفاظ ہیں ساپ اوٹ کے سو سو الفاظ ہیں تلوار کے سو سو الفاظ ہیں ایک چیز کے کئی کئی الفاظ ہیں ہر چیز کا لفظ ہے اب آپ کہیں سر موبائل کو کیا کہتے ہوں یہ تو نئی چیز ہے اس کا نام رکھ جو والا جو والا کہتے ہیں فارسی لوگ بہت دیز ہیں وہ بھی رکھ لیتے نام میسیج ہم تو میسیج کرتے نا میسیج کرتے پیام ایک فارسی لوگ بہت دیز ماشاءاللہ وہ بھی فورا ڈون کے لیے لیے ہمارا لفظ ہونا چاہیے فارسی کا اوریجن ہونا چاہیے اور ہم لوگ جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ سمجھ من یا رب کیا کہ رہے مر تو یہ عرب ہوگیا اچھا اب اسطلاح میں عرب کو کیا کہتے ہیں زیر زبر پیش جس سے حروف اور الفاظ کی تلفز آسان ہو جائے سے الفاظ کی آدائیگی آسان ہو جائے میں اس کے مثال دوں آپ نے انگلیش میں پڑھ ہوں گے ووویلز اے ای آئی او یو لیکن یہ اعراب نہیں ہے یہ ان کے حروف ہی کا حصہ ہے یہ خود اے بی سی ڈی کا حصہ ہے اے ای آئی او یو یہ پانچوں کے پانچوں ووویلز حصہ آلفابیٹس کا عربی میں ایسا نہیں ہے عربی میں اعراب الفاظ یا حروف کا حصہ نہیں ہے وہ الگ سے ہوتا ہے بلکہ وہ مدد دیتے حروف کو پہچاننے میں تو اعراب کا مطلب زاہر کرنا اور اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے زیر زبر پیش جس سے غروف کی عدائی تلفز اور الفاظ کا تلفز وہ آسان ہو جائے اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ عرب میں پہلے اعراب نہیں تھے بعد میں لگے جس کی وجہ کیا تھی عربوں میں جو عربی زبان ابھی بھی آپ دیکھ لیں بہت سارے عربی بلکہ عربی اخبار عربی کتابیں بغیر عرب کی لکھی جاتی صرف قرآن ہے یہ حدیث کی چند کتابیں ہیں جن کے عرب لگے ورنہ آپ عرب ممالک میں نکل جائیں آپ کو تمام کتابیں عربی بغیر عرب کی ملیں گے اخبار آپ پڑھ لیں عربی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو عرب کی ضرورت نہیں عرب کی ضرورت کیوں نہیں بیش آئی کیونکہ نمبر ایک عربی اپنا ذوق رکھتے تھے انہیں کو اپنی زبان سے اتنا شغف دا کہ وہ اصل لفظ کو پہچان لیتے تھے کہ اصل لفظ کیا ہے اس کو غلط پڑھ رہا ہے جیسے ہم اردو اگر کوئی غلط بولے تو بلکہ اردو کیا غلط کوئی حیدربادی انداز سے بول دے کوئی کسی اور انداز سے بول دے تم کہتے ہیں یہ حیدربادی اردو بول رہا ہے یہ بہار بول رہا ہے خوج کی طرح عربی بول رہا ہے یہ انگلیز وں کی طرح عرب بول رہا ہے تو عربی زبان اتنی محارب تھی ملکہ تھا بلکہ وہ تو کہا یہی کہا کرتے تھے کہ جس کو عربی آتی ہے وہ عربی ہے امریکہ اور میں کیا رول ہے اگر آپ امریکہ میں پیدا ہوئے تو آپ امریکہ نہیں چاہے آپ لوگ انگلیش آتی ہو نہیں آتی ہو چاہے آپ مسلمان ہو عیسائی ہو کہ نہ ہو مسلمان ہو چاہے آپ ان کے کلچر کو ایڈاپٹ کریں نہ کریں لیکن آپ وہاں بارڈ ہوئے پیدا ہوئے کچھ لوگ تو وہیں چلے جاتے ہیں کہ بھائی دیلیوری قریب ہے میں چاہتی ہوں بچہ وہاں شکر ہوں تاکہ کس ٹکھ بھن جائے نشنٹی بدھا ہے بچہوں مل جاتی بڑی بتہ نشنٹی تو وہاں پہ acquiring ان سے بھار ھونے سے نشنٹی کریں ہے آرہب پیدا ہوں کہ اگر کس ہے کو عربی نہیں آتی تو وہاں نہیں ہے چھئے وہاں آرب میں پیدا ہو عرب میں مرے۔ وگا تمہیں عربی نہیں آتی تو تم کیسے عربی بول میں مالے ہو ہمارے ہوں تمہیں نہیں ہے انگلیش نہیں آتی تو تم کیسے پڑا لکھے ہو ہمیں اڑڈا حضاب ہے کسی کردو نہیں آتی اچھا آپ کردو نہیں آتی ماشاءاللہ اور اگر کوئی کہتے ہیں مجھے انگلیش نہیں آتی تو کیسے گھسے تمہیں شرم کرو تم نے میٹرک باس کر لیا ہے تم اپلیکیشن لکھتے ہو تو ساتھ غلطیاں ہوتی ہیں تو کیا ہماری مادر زمان نہیں کوئی بات نہیں اگر ہمیں نہیں آتی بہرحال ہم نہیں سنجھیں گے ابھی ہمیں بہت سال چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لئے ایران نے سمجھ لیا فرانس نے سمجھ لیا ایٹلی نے سمجھ لیا جرمن نے سمجھ لیا سپین نے سمجھ لیا چائنہ نے سمجھ لیا سب نے سمجھ لیا اور سب اپنے اپنی زبان کے بلبوتے پر آگے پہنچ بھی گیا اور ہم جو ہیں وہ ان کو دور سے تک رہے ہیں چندہ مامو دور گئے ہم کو دیکھیں گھور گئے بہرحال تو ایراب چلیں آگے تو زوق عربی موجود تھا نمبر دو زوق عربی کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ قلم و قرطاز کا زمانہ نہیں تھا وہ ان تکلفات میں نہیں بڑھا کرتے تھے وہ سدھے تھے اور ازبر کر لیا کرتے تھے ان کو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی تھی حافظہ اتنا تیز تھا ان کا اتنا تیز تھا مشہور تھا کہ بھئی آپ اس کے سامنے جو ہے وہ یہ نظم پڑھے وہ پوری نظم اسی وقت سنا دے گا ایک بات جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ کوئی بھی نئی نظم لکھ کر لاؤ تو میں تمہیں تمہاری مرضی کا سنا دوں گا کہ بھئی یہ تو میں نے سنی بھی ہے تو کہتے ہیں سنائی وہ پوری سنا دیا کرتا تھا تو کہلیں گے کہ یہ تو شاید آپ نے یاد کر لیا کہلیں گے تم میرے یہ غلام سے پوچھ لو تو غلام بھی بہت تیز ہوتا تھا بادشاہ کو ایک مرتبہ سننے سے یاد ہو جاتا تھا اور غلام کو دو مرتبہ غلام کو سن لو غلام پھر سنا دیا کرتا تھا کہنا دکھو اس نے بھی تو سنی بھی ہے پھر وہ کنیز کو بردے کی پیچھے سے ملاتا تھا تم سناؤ کنیز کو تین مرتبہ سننے سے یاد ہوتا تھا اور کنیز یہ وہ سنا دیا کرتا تھا کہلیں دیکھو تم مجھ کو جھٹا ہو رہے ہو اس کو جھٹا ہو رہے ہو اس کو جھٹا ہو رہے ہو یہ دمام کو یاد ہے اتنا دیز حفظہ ہوتا تھا اور یقین کریں یہ یہ بات ہم میں بھی پیدا ہونی چاہیے ٹھیک ہے لکھنا اپنی جگہ ہے لکھنا چاہیے اور لکھنے میں کوئی آباد نہیں ہے حالانکہ پرنٹ آؤٹ موجود ہے میں لائے ہوں اور پرانا پرنٹ آؤٹ بھی آپ کا آگیا ہے بارل تو وہ آپ اگر آپ یہ عادت بنا لیں کہ مجلس میں بیٹھیں ہیں اور ازبر کر لیں کلام آپ بتائیں اگر یہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کو توفیق دے یہ توفیق اگر آپ کی پیدا ہو گئی تو بچپن سے لے کے اب تک ہزاروں مجلسے سنی ہوں گی خواتین تو محرم کی دنوں میں سنا چھے چھے آٹھ مجلسے اٹین کرتی ہیں تو کہاں آپ کا علم پہنچ جائے اور اکثر باتیں آپ سنتے ہیں کہتے ہیں تم نے سنی ہوئی ٹھیک سے یاد نہیں ہے تو لکھیں آپ لیکن ایک ایک ملکہ یہ بھی پیدا کریں چھوٹے کلپ صرف دیدہ کریں پانچ پانچ منٹ کے جو دس منٹ کے کلپ آتے ہیں اس کو سنیں اور کوشش کریں کہ اسی وقت یاد کر لیں پھر آپ دیکھیں کہ کیا لطف آئے گا آپ کو علم حاصل کرنے میں بارل تو اتنا حافظہ تیز تھا کہ ان کو شجرہ نسب یاد ہوتے تھے آپ اپنے دادا کے نام بتاتے ہیں تو بڑی بات ہے پر دادا کی تو بہت دور کی بات پھر پر دادا پر دادا میں شجرہ نسب انسانوں کی نہیں گھوڑوں کی بات کر رہا ہوں ان کو گھوڑوں کے شجرہ نسب یاد ہوتے تھے یہ گھوڑا اس کا بیٹا وہ اس کا بیٹا وہ اس کا بیٹا جب گھوڑوں کا جن کو شجرہ نسب یاد ہو تو انسانوں کا شجرہ نسب اچھا شترنج تو چلے خیر ایک controversial وہ issue ہو جائے گا شترنج کھلنا بہت مشکل ہے وہ ذہنوں ذہنوں میں شترنج کھلا کرتے تھے سفر پہ جاتے تھے ایک اس ونٹ پہ بیٹا ہے اسے بچے نہیں کلاس روم میں وہ جو آج کل ہتیلی پہ یوں مار کے یوں کرتے ہیں کہ بھئی دو پھر چار آج کل ایک نیا گیم کھلنا ہے کرکٹ کا تو وہ 2 3 اور کیا ہوتا ہے وہ ہٹڈل تو وہ ایک دو سے مار کے اسی وقت کھل لیتے ہاں پہ چلو کرکٹ سینچری ہو گئی آج جیت گئے تو عرم جو ہے وہ شترنج کھلا کرتے تھے اس طرح اس طرح ہی کھلا کرتے تھے ایک اٹھ پہ یہ سوا رہے اور دوسرے اٹھ پہ وہ سوا رہے دونوں چل رہے کہتے ہیں چلو بھئی میں نے ابتدا کی میں نے اپنا پیادہ سیدھے ہاتھ پہ اگلی نا خانے میں ڈالا دوسرا کہتا تھا ٹھیک ہے میں نے اپنا پیادہ اٹھے ہاتھ پہ فلا خانے میں ڈالا پھر کہتا تھا اچھا میں نے اپنا دوسرا پیادہ وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھا اب وہ پورے نقشیں موجود ہیں آپ کے ذہن میں پورے نقشیں موبائل کی سکرین جو آ جاتی ہے اگر آپ سے ترکی میں آنکھ بند کر کے کہوں گے بتائیں تو آپ تقریباً بتا دیں گے ون والی گھر ٹو والی گھر ٹری والی گھر تو وہ ریاد کر لے دیتے کہ یہ سکوئرز ہیں یہ پیادہ ہے یہ بادشاہ ہے یہ وزیر ہے یہ فلاں یہ فلاں اور پورا گیم چلتا تھا آپ بھی جو شترنج کے مقابلے ہوتے ہیں وہ بغایدہ آخری چال تک اس کو پورا ریٹن مٹیریل یاد ہوتا ہے کہ میں جب کھیلوں گا تو یہ آخری چھٹی ساتھویں چال جو لے وہاں جا کے ختم ہوگی بارال ہمارے جو ہے وہ کچھ مشتہدین کے نزدی حرام ہیں اس کو تلالی نہیں کرنا چاہیے اس موضوع کو بارال وہ شترنج جو ہے وہ کھیلہ کرتے تھے ان پر بیٹھے بیٹھے اتنا حافظہ دیستا ہے اس لئے ان کو ذورت نہیں پیش آتی تھی نمبر ایک نمبر دو نمبر دین رسول موجود تو دے اگر قرآن میں زیر زبر پیش میں احرام میں کہیں اشتبہ ہوتا تو رسول سے پوچھ لیا کرتے تھے یہ یحییٰ بن عمر نصر بن عاصم نے جو نقطے لگائیں وہ بھی حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگائیں سوٹ ڈیوٹ سو سال کے بعد لگائیں اس وقت نہیں لگائیں اس لئے یہ احرام جو ہے وہ رسول کے زمانے میں نہیں ان کے بعد لگیں تو رسول موجود تھے ان سے پوچھ لیا جب رسول چلے گئے دنیا سے رخصت ہو گئے دنیا سے پردہ فرما لیا تو فتوحات کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو عجمی تھے وہ اسلام قبول کرنے لگے اب ایک پاکستانی ایک انڈین ایک چائنیز انگلیش کیسے بولے گا پہچان لیا جائے گا فورا کہ یہ چائنیز یہ جو انگلیش بول رہا ہے یہ پاکستانی ہیں جو انگلیش بول رہا ہے ٹھیک ہے نا تو عجمی جب کیونکہ لکنت ہوتی ہے ایک لہجے میں ایک تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ ایک خامی ہوتی ہے تو جو عجمی تھے وہ غلطی کیا کرتے تھے اچھا ایک ایرابی جو ایرابی ہوتا ہے اس لکھنے کہتے ہیں دہاتی ان کی عربی ان کی عربی بہت بہت مضبوط ہوا کرتی تھی میں ایک دبا علی کے زمانے میں آیا ابو عصد دویلی کے سامنے بات ہو رہی تھی اس نے ایک شخص سے پوچھا جو اسلام لایا تھا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤں تو وہ عجمی تھا جس سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤں تو اس نے سورہ توبہ کی آیت نمبر تین اَنَّ اللَّهَ بَرِئُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولُهُ سورہ توبہ آیت نمبر تین اَنَّ اللَّهَ بَرِئُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولُهُ اَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ بَرِئُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ بَرِئِهِ مُشْرِقِينَ سے وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی ٹھیک ہے اس نے کیا پڑھا یہ ہے صحیح آیت صحیح آیت کا ترجمہ اُسے کیا پڑھا اَنَّ اللَّهَ بَرِعُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُوْلِهِ اگر آپ نے رسول اللہی علام پر کسرہ پڑھا تو رسول مشرقین کے ساتھ نعوذ باللہ شامل ہو گئے من حرف جارہ ہے من حرف جارہ کے بعد کسرہ آتا ہے مشرقین بھی اس لیے نہیں ہے جمع الجمع ہے تو مشرقین کے بعد رسول اللہی من کے ساتھ شامل ہو گئے اور من کے ساتھ مشرقین بھی شامل ہے تو اَنَّ اللَّهَ بَرِعُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُوْلِهِ اللہ بری ہے مشرقین سے اور رسول سے بھی تو اس نے کہا کہ کیا اللہ رسول سے بری ہے اگر اللہ رسول سے بری ہے تو میں بھی رسول سے بری ہوں یہ کہہ کہ وہ جانے لگا ابو حضرت دولین اس کا ہاتھ پکڑا لہا نہیں آیت ورسول ہی نہیں ہے آیت ہے ورسول ہوں دیکھیں یطلو نطلوت اطلو میں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن ورسول ہوں کو ورسول ہی بنا دیا آپ نے تو کیا ہو گیا اللہ مشرقین اور رسول سے بری ہے یعنی اللہ کا کوئی تعلق نہیں رسول سے اور مشرقین سے ورسول ہوں میں اللہ اور اس کا رسول مشرقین سے بری ہیں کتنا بڑا فرق ہو گیا ابو حضرت دولین جب یہ سنا تو وہ سٹھ پٹھا کے رہے گئے پریشان ہو گئے مولا علی کے پاس گئے کہ ان کو یہ بتلایا ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ مولا علی جو ہے وہ کسی سوچ میں غرق دے وہ پہنچے تو ان کا مولا علی آپ کس سوچ میں غرق ہیں تو انہیں کہا کہ عربوں میں غیر عرب شامل ہوتے جا رہی ہیں تو عربی زبان کے قواعد خطرے میں پڑھ دیں تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کے قواعد مرتب کروں جو لاجہ یہ میں نے بنیادی قواعد مرتب کیوں تو انہیں پہلا سبق ابو اسد دوئلی کو پڑھایا کہ کلمے تین ہیں اسم فیل حرف اسم وہ اپنے مسمع کو متعارف کروائے یعنی زید ہے بکر ہے نام اور فیل وہ جو اپنے مسمع کی حرکت یعنی کام کو ظاہر کرے اور حرف وہ ہے جو ان دونوں کو نہ ظاہر کرے بس ان دونوں کے ساتھ مل کر معینیں پیدا کرے یہ پہلا سبق تھا عربی گرامر کا جو مولا علی نے ابو اسد دوئلی کو دیا ابو اسد دوئلی گئے اس کی روشنی میں مزید نکات تیار کیے اور پھر وہ حرف مشبہ بالفعل ایک اب آمین میں چپٹر ہے وہ رسول اللہ کے پاس اللہ کے پاس لے گئے اور لیکن تو لیکن نہیں لگا تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ میں سمجھا یہ حرف مشبہ بالفعل نہیں رسول اللہ علی نے کہا کہ نہیں یہ بھی اس میں شامل اس کو لکھ لو تو انہوں نے وہ کام شروع کر دیا مولا علی کی دیوئی گائیڈ لائن پر تو مولا علی نے کہا ما احسنہ حازن نحو قد نحو دو کیا ہی اچھا ارادہ کیا ہے ہم نے اس قصد کی طرف ما احسنہ حازن نحو تو اس نحو سے اس علم عربی گرامر کا نام نحو پڑ گیا ابھی بھی ہم کہتے ہیں صرف و نحو صرف تو لفظ پہ گفتگو کرتا ہے زربا زربا زربو اسے ایک مرد نے مارا ان دو مردوں نے مارا ان تمام مردوں نے مارا زربا زربا زربو زربا وہ جو ایک لفظ میں اور نحو پورا جملہ تو مولا علی نے اس نحو اس عربی گرامر کی ابتدہ کی اور ابو احسنہ دولی نے اس کو آگے بڑھایا ایک دوسری روایت ہمیں اس بارے میں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ایک دفعہ مولا علی کے پاس ایک شخص آیا اور روتا ہوا اور کہنے لگا کہ قرآن میں آیا ہے سورہ حاقہ کی آیت نمبر سبن تھرٹی سبن ہمیں اللہ فرماتا ہے لا یأکلون اللہ خواتئون اللہ الخواتئون لا یأکلون لا یأکلون اللہ الخواتئون کہ اس کو کوئی نہیں کھائے گا سوائے خطاکاروں کے لا یأکلون اللہ الخواتئون کہ اس کو کوئی نہیں کھائے گا سوائے ان کے جو خطا کرنے والے ہیں تو وہ خواتئون کو خواتئون کی بجائے خاتون بڑھا دا تے والا نہیں خاتون کہ اس کو کوئی نہیں کھائے گا سوائے خواتین کے تے والا ہمارے اردو والے میں یہ کر جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں تا اور تا ایک ہی جیسے پڑھے جاتے ہیں تو خاتون کو اس نے پڑھ دیا خاتون تو خاتون کا مطلب ہوتا ہے حمزہ کے بغیر قدم اٹھانے والا چلنے والا تو اس نے کہا قدم دھر کوئی اٹھاتا ہے چلتا دھر کوئی ہر انسان ہے تو ہر چلنے والا کیا جہنم کی غزہ کھائے گا تو کون جہنم کی غزہ تھی وہ تھی آپ کی پیپ جو جہنم میں کھلائی جائے گی تو ہمارے نے مسکر مسکر کے کہا کہ یہ خاتون ہے خاتون نہیں ہے تو یہاں پہ بھی ملتا ہے پھر انہوں نے ابو عصد دویلی کو بلایا اور کہا کہ تم جو ہے عربی گرامر کے خواہد جو ہے وہ منظم کرنا شروع کرو تو آپ نے دیکھا یطلو نطلو تطلو کتنے ابحام ہیں پھر رسولہو اور رسولہی سے مطلب کیا سے کیا ہو جاتا ہے پھر خاتون اور خاتون تو یہ فائدہ ہوا اعراب لگانے کا اچھا اعراب جو لگائے گئے وہ پہلے اعراب لگانے کے دلچسپ داستان بھی سنی ہے کہ یہ اعراب کیسے وجود میں آئے فتحہ یعنی زبر کسرہ یعنی زیر اور ضمہ یعنی پیش یہ اعراب ہیں آپ کے تو ابو عصد دویلی نے کہا اپنے شاگرد کو کہ دیکھو جب کسی حرف کو ادا کرتے ہوئے میرے ہونٹ کھل جائیں تو اس حرف کے اوپر ایک سرخ نقطہ لگا دینا اس کا مطلب یہ ہوا اس کو کھلے ہونٹ کے ساتھ پڑھنا ہے ال الف کے اوپر فتحہ لگے گا الحم حم حا زبر لگے گا تو اس کے اوپر فتحہ لگا دو اور جس حرف کی ادائیگی میں میرے ہونٹ نیچے والے ہونٹ گر جائیں اس کے نیچے ایک سرخ نقطہ لگا دو بس بسم اللہ بس تو یہ نیچے والا ہونٹ آپ کا نیچے چلا گیا کسرا یعنی ٹوٹ گیا نیچے چلا گیا تو انہوں نے بس بے کے نیچے ایک سرخ نقطہ لگا دیا یعنی اس کو پڑھتے ہوئے ہونٹ نیچے جانا چاہیے الیف کو پڑھتے ہوئے الحمد میں ہونٹ کھلنا چاہیے الحمد دال پہ پیش کیسے لگا دال کے آگے اس نے کہا کہ جب کسی حرف کو ادا کرتے ہوئے میرے ہونٹ گول ہو جائیں سکڑ جائیں تو اس حرف کے آگے ایک سرخ نقطہ لگا دینا پیش کو پیش کہتے ہیں یہ اسی لیے پیش آگے ہوتا ہے پہلے زمانے میں آگے ہوتا تھا ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ اوپر کیسے آیا آگے تھا سرخ نقطہ تو یہ ایراب نقات کی صورت میں تھے ایراب سرخ نقطوں کی صورت میں تھے فتحہ اس وقت لگتا تھا کہ جب ہونٹ کھلتا تھا اور اس حرف کے اوپر سرخ نقطہ لگا دیا جاتا تھا اور کسرا اس وقت لگتا تھا جب ہونٹ نیچے والا ہونٹ گرتا تھا اور اس حرف کے نیچے ایک سرخ نقطہ لگا دیا جاتا تھا اور جب کسی حرف کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ سکڑ جائیں تو اس حرف کے آگے پیش یعنی سرخ نقطہ لگا دیا جاتا تھا اب یہ ہر حرف پر کوئی نہ کوئی نقطہ ہوگا کیونکہ ایراب بھی ہوں گے زبر ہوگا زیر ہوگا یا پیش ہوگا اچھا پھر عربی زبان کے نقطے بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے انہوں نے کہے تو بہت سارے نقطے ہوگئے پہلے ترکیب تو یہ کی جو قرآن کے حروف کے اپنے نقطے ہیں بات آسا کہ ان کو سیاہ رنگ سے لگائیں اور جو ایراب والے ہیں ان کو سرخ رنگ سے لگائیں اب حرف کے اوپر حرف کے نیچے حرف کے آگے نقطے لگنا کتنی مشکل بیش آئی تو پھر اس کے بعد آئے خلیل ابن احمد فراہیدی جنہوں نے کہا کہ ہمیں نقطے ہٹا کر بقاعدہ سمبلز علامات تجویز کرنی چاہیے تو زبر کے لئے انہوں نے تجویز کی علامت زیر کے لئے علامت تجویز کی جو آپ دیکھتے ہیں اور پیش کے لئے علامت تجویز کی تو زبر کے لئے زبر کے لئے اوپر ایک چھوٹی سی ٹنڈی ہوتی ہے ٹیڑی اور زیر کے لئے نیچے چھوٹی سی ٹنڈی ہوتی ہے ٹیڑی اور پیش کے لئے گل یہ کیسے آئے وجود میں فتحہ زبر کس سے ملتی جلتی آواز ہے حرفتہ حج میں علف آ علف سے نا تو علف کو لکھا انہوں نے اور علف کو آدھا کیا اور اس کو اٹھا کے ٹیڑا کر کے اوپر لگا دیا یہ بن گیا فتحہ ٹھیک ہے زیر زیر کی آواز یا سے ملتی ہے ٹھیک ہے جیسے یشری را جو ہے بلکہ اگر را کے آگے یا بھی نہ لگا ہو تو اس کو یشری پڑھنا چاہیے اگر ہا کے آگے یا نہ بھی لگا ہو تو ہم اس کو ہی پڑھتے ہیں بیسیکلی الحمد للہ رب العالمین ٹھیک ہے تو انہیں یا کہ اس سے جو یا کی ڈنڈی ہے گلائی ہے اس سے چھوٹا سے ایک ٹکڑا لیا اور اس کو حرف کی نیچے لگا دیا یہ زیر بن گیا اب پیش کی آواز کس سے ملتے جلتی ہے واو سے الحمدو تو واو اس طرح لکھا جاتا ہے انہیں واو کو تھوڑا سا کٹا اور اس کو چھوٹا کر کے حرف کی اوپر لگتی ہے تو زبر کو اوپر لگایا زیر کو نیچے لگایا اور پیش کو بھی اوپر لگایا پیش کو آگے نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ آگے کوئی نہ کوئی حرف موجود ہوتا ہے تو فارسی میں جو لفظ کہتے ہیں یہ فارسی کا لفظ ہے پیش جو اردو میں استعمال ہوتا ہے پیش پیش کا مطلب ہوتا ہے آگے ہم کہتے ہیں نا بھئی یہ اس مدرسے کے کام میں پیش پیش رہتے ہیں آگے آگے رہتے ہیں بھئی تم اس کام میں بڑے پسو پیش سے کام لے رہے ہو ہاں نا ہاں نا کر رہے ہو آگے پیچھے آگے پیچھے ہو رہے ہو پسو پیش یہی پیش تو پیش لفظ کتاب کا ہم نہیں لکھتے ہیں پیش لفظ پری فیس یا مقدمہ یا دی باچہ اس کو پیش لفظ کہتے ہیں تو یہ لفظ غلط ہے بسیکلی لیکن بس غلط العام ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہو گیا ہے یہ آگے ہونا چاہیے حالانکہ اوپر ہے پیش کے حساب سے تو بھارا تو یہ جو سرخ نقطے تھے پھر بعد میں خلیل ابن احمد فراہیدی نے ان کو علامات میں تبدیل کیا بلکہ ہم اس نقطے پہ بور ہو رہے ہیں اس نقطے پہ پوری کتاب لکھی خلیل احمد ابن احمد فراہیدی نے پوری ایک کتاب لکھی نقطے پہ کہ نقطہ کیا ہوتا ہے کتنے اقسام کیا ہوتے ہیں نقطہ تبدیل کرنے سے کیا تبدیلی آتی ہے اور نقطوں کی تاریخ کیا ہے پوری ایک کتاب بقاعدہ ایک کتاب یہ خلیل احمد خلیل ابن احمد فراہیدی نے لکھی تو یہ ایراب گزاری آپ نے دیکھا کہ کتنی مشکل اور کتنی دقت سے ہمارے پاس پہنچی اور یقینا یہ ایراب گزاری نہ ہوتی تو ہم جیسے آجمی قرآن کو کیا سے کیا پڑھ لیتے آج جو ہے قرآن کی تجوید پہ کتنے بڑے بڑے کورسز ہوتے ہیں کتنی جو ہے کلاسز ہوتی ہیں کتنی محنت کی جاتی ہے بقاعدہ ایک فیلڈ اس قرط میں قرط قرآنی میں جو ہے وجود میں آگئی ہے تو ایراب کی اپنے اہمیت دیکھ لی ایراب نہ ہونے کی وجوہت دیکھ لی ایراب گزاری دیکھ لی اپنی جدید اور قدیم ایراب گزاری دیکھ لی تو آجا ابو سد دوئلی نے یہ تمام ایراب کا کام مولا علی کی رہنمائی میں کیا نقاط گزاری یحیٰ بن یامر اور نصر بن عاصم ابو سد دوئلی کے شاگرد جو مولا علی کے شاگرد ہیں اور قرآن کے الفاظ کو محفوظ کرنا یہ خود مولا علی نے بنفس نفیذ اپنے ہاتھوں سے کیا تو قرآن کے ظاہری پیمانے یعنی حروف ایراب اور نقاط مولا علی کے مرہول منت لیکن سب سے اہم بات قرآن کی تعبیل قرآن کی تفسیر قرآن کے معانے قرآن کے معفہیم یہ خود علی کے دیئے ہوئے تھے لیکن امت نے اس بدنصیب امت نے اس کو نہیں لیا اس کی تفسیر لیکن ایک درود کے بعد اللہم سلی اللہ بلا شبہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اگر علی کی کاوشیں اس میں شامل نہ ہوتی ہیں علی کے شاگردوں کی کاوشیں شامل نہ ہوتی ہیں اور ایمہ اتحار کے کوششیں اس میں شامل نہ ہوتی ہیں تو ہم تک یہ قرآن محفوظ نہیں رہ پا تھا اللہ کا بھیجا ہوا امام محفوظ ہے یہ گواہی ہے یہ ثبوت ہے قرآن بھی محفوظ ہے اگر وہ محفوظ نہ ہوتا تو قرآن بھی محفوظ نہیں ہوتا تو قرآن کا محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا محافظ بھی زندہ ہے محافظ زندہ ہوتا ہے تو جس چیز کی حفاظت کی جائے وہ بھی محفوظ رہتی ہیں اب آئیے تفسیر قرآن یہ بھی علی کے مرہون منت ہے لیکن اس کو لیا نہیں گیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد مولا علی چھ مہینے تک مصروف رہے تنہا رہے گھر میں بند رہے لوگوں نے آکے پوچھا کہ اب نکلتے کیوں نہیں ہیں کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق ملتا ہے کہ وہ بس نماز پڑھنے ہی جاتے تھے جماعت اور پھر آجاتے تھے وہ بھی فرادہ تو جماعت کی شکل میں تو وہ آجاتے تھے تو کوئی فتنہ فساد نہ پہلے بہرحال تو کہتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں آبا ردہ اپنے کاندھوں پہ نہیں ڈالوں گا جب تک اس قرآن کی تفسیر نہیں لکھ لو اور میں ایسے ہی کیا چھ مہینے تک جو ہے علی تفسیر قرآن لکھنے میں محفوظ مصروف رہے اور چھ مہینے بعد جب اس قرآن کو کہتے ہیں ایک اونٹ پر لاد کے لانا پڑھا تھا وہ اتنا تفسیر اتنا زخیم قرآن تھا تو مولا علی نے وہ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میں نے اس قرآن کو پوری تفسیر و تفسیر و تعویل ناصر منسوک صد بارے سامنے پیش کر دیا لیکن لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں تمہارا قرآن نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے اس کی تفسیر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قرآن میں کیا کیا تھا تو مولا علی نے کہا کہ اب تم اس قرآن کو کبھی نہیں دیکھ سکو گے اور پھر وہ اس قرآن کو واپس لے گئے اس قرآن میں کیا تھا وہ قرآن تھا کیا اس قرآن میں اور موجودہ قرآن میں کیا فرق ہے وہ قرآن الگ تھا یہ قرآن الگ ہے دیکھئے پہلی بات اس قرآن کی خصوصیاں سنیے جو مولا علی لے کر آئے تھے نمبر ایک یہ قرآن رسول اللہ نے عملہ کروایا تھا اور مولا علی نے بنفس نفیس خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا عملہ کروانے والا رسول اور لکھنے والے ہاتھ علی کے اندازہ لگا لیجی آپ نمبر ایک نمبر دو آیات کی تفسیر میں خود خدا کی بھیجی ہوئی وحی الہی بھی شامل ہوتی یعنی بعض اقال کسی آیت کو سمجھانے کے لیے اللہ خود رسول میں وحی کرتا تھا کہ اس آیت کی یہ معنی ہے اس سے مراد یہ ہے یہ فلاں کے لیے ہے تو اس تفسیرِ الہی کو جیسے ہم کہتے ہیں حدیثِ قدسی زبان رسول اللہ کی اور الفاظ اللہ کے حدیثِ قدسی سے کوئی کہتے ہیں اس لئے تفسیرِ قدسی بھی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی تفسیر کسی معنی کسی آیت کی تفسیر بیان کرتا تھا تو اس کو تفسیرِ الہی تفسیرِ قدسی کہتے تھے اور مولا علی اس کو بھی لکھ لیا کرتے تھے کہ اس آیت کی تفسیر اللہ کی نزدیک یہ ہے تاکہ اس میں بھی کوئی شائعبہ نہ ہوں تو نمبر ایک رسول اللہ نے عملہ کروائی اور علی نے اپنے ہاتھوں سے لگی نمبر دو اس تفسیر میں تفسیرِ الہی اللہ کی بیان کردہ تفسیر بھی تھی آیات سے بتالے نمبر دیم مولا نے اس قرآن کی آیات کو ترطیبِ نزولی کے اعتبار سے لکھا کہ پہلے سورہ حمد نہیں اقراب اقراب اس میں ربک اللہ زی یہ جو پہلی آیت اتری پھر آخر میں کونسی آیت اتری گی عَلْيَوَ مَا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَدْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْبَتِ وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا یہ والی آیات سب سے آخر میں یہ آیت اتری تو پہلی آیت اور پھر آخر کی آیت ترتیبِ نزولی تھی اس میں نمبر تین نمبر تین ناسخہ آیات ممسوخہ آیات سے پہلے تھی یعنی قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں اب منسوخ ہونے والی آیت اصولاً قرآن میں نہیں ہونی چاہیے لیکن علماء اس کی تفصیلیں بیان کرتے ہیں کہ منسوخ اس لیے ہوئی کہ انسان کو پتا چلے کہ اللہ کے احکامات کتنے شدید ہوا کرتے تھے اور اللہ نے لوگوں کی طبیعت کو مند نظر رکھتے ہوئے اس میں کمی کی مذہب جب رسول اللہ سے کلام کرنے کے لیے آؤ تو صدقہ دے کر آؤ تو اس آیات میں صرف مولا علی نے عمل کیا تھا لوگوں نے آنا مند کر دیا کہ ہم صدقے کیلئے پیسے کیسے لے کر آئے ہیں رسول اللہ نے ٹکٹ لگا دیا ٹکٹ کے وہاں بات نہیں کر سکتے اور مولا علی کرتے تھے جب بھی جاتے تھے تو مولا علی نے صدقہ دیا گئے اور لوگوں نے جانا ہی مند کر دیا تو لوگوں نے رسول اللہ سے کہا کہ عملی بڑا مشکل ہے تو اللہ نے یہ آیات منسوخ کر دی کہ اس آیات میں عمل نہیں ہوگا یہ آیات منسوخ سمجھی جائے گی تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ آیات وہ آیات ہے جس میں فقط علی نے عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا بھارت ناسخہ آیات اگر آپ کو رکھنی بھی ہے تو کمازی ان کو پہلے رکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ پہلے ہیں اب ان میں عمل نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات وہ بعد میں بھی ہیں لیکن علی کے لکھے ہوئے قرآن میں ناسخہ آیات منسوخ آیات سے پہلے تھی نمبر بات چھے آیات کی تعویل اور تفسیر واضح طور پر بیان کی گئی تھی لگی لپٹی بات نہیں یہ بھی ہو سکتا وہ بھی ہو سکتا یہ بھی ممکن یہ بھی ممکن نمبر چھے محکم اور متشابع آیات تفسیر کے ساتھ بیان کی گئی تھی یعنی متشابع آیات ابھی بھی ایسی ہیں یحادی بھی مئی شاہ یحادی بھی مئی شاہ و یزلو بھی مئی شاہ یعنی اللہ جسے چاہے ہدایت میں اللہ جسے چاہے جہے گمرا کرے محلال علیہ فرماتے ہیں قرآن کی متشابع درین آیات ہے یہ اللہ جسے چاہے گمرا کرے جسے چاہے ہدایت میں وہ اللہ الفاسقین والی آیت اللہ نے یزلو بھی کثیرہ یحادی بھی کثیرہ و جزلو بھی اللہ الفاسقین کہ گمرا وہی ہوتا ہے جو فاسقین ہے لیکن یہ آیت میں ذکر نہیں ہے کہ کون گمرا ہوگا کون ہدایت بھی آئے گا تو متشابہ آیت کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے تو متشابہ اور محکم آیت بھی تفصیل کے ساتھ بتا دی گئی تھی پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں شان نزول بیان کیا گیا تھا کہ یہ آیت کب کہاں کس کے موقع پر کس کے لیے کس موقع پر کس کے لیے نازل ہوئی مطلب فرص کر لیں کہ اے رسول جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو یہ آیت ولید بن مقبا کے بارے میں تھی لیکن قرآن میں تو نام نہیں ہے اس کا تشریح میں جائیں گے تو پتا چلے گا تو مولا علی تفسیر تشریح کرتے ہوئے اس شخص کا نام بھی لکھ دیا کرتے تھے تو مولا علی نے کتنے کتنے راز آفشا کیوں گے اس تفسیر میں اس کے بعد مولا علی نے حق و باطل کے نام بھی درج کر دیئے تھے کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے حق مثلا یہیے لوگ حق پہ تھے باطل مثلا یہیے لوگ حق پہ باطل پہ پھر اس کے بعد انسار و مہاجرین کی وہ طبیعتیں وہ خامیاں جو ان کا مزاج بن چکی تھی اور عین اسلام نہیں تھی وہ بھی انہوں نے لکھ دیا یعنی مہاجر و انسار کی طبیعتوں میں تہا کہ اپنے قبیلے پہ فخر کرنا یہ عین اسلام نہیں ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَتَقَاكُمْ کہ اللہ کے نزدیک متقی شخص وہی ہے جو معتبر اکرام والا شخص وہی ہے جو متقی پہلے اس گھا رہے ہیں تو ان کی طبیعتوں اور مزاج کا بھی جو اندراج کر دیا تھا کہ جو عین اسلام نہیں ان کے لوگ دھوکہ نہ کہیں کہ فلا شخص انسار تھا فلا مہاجر میں سے تھا تو یہ اسلام ہے نہیں اس کے قبیلے میں یہ کچھ ہوا کرتا تھا اس کے قبیلے میں یہ عادت دیئے مزاج تھا یا اس کی ذاتی حیزیت میں یہ مزاج تھا تو یہ بھی انہوں نے لکھ دیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی کا قرآن موجودہ قرآن پلس تھا یہی الفاظ تھے لیکن معنی و مفہوم کے ساتھ تھے اگر وہ قرآن ہمیں مل جاتا تو آج ایک قرآن کے ہوتے ہوئے تیہتر فرقے نہ ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی قرآن تو ایک ہے لیکن تیہتر فقہ کیوں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ایک آیت کے کئی کئی معنی اور مسادق اور مفاہین تلاش کر لئے گئے یا ایو الرسولو بلق ما انزلہ علیکم ربک وعلم تفل فما بلقت رسالتا واللہو یعصموکا مین الناس آیت بلق سورہ معایدہ 67 واضح طور پر ہے کہ رسولو وہ پیغام پہنچاتو جو تم کو دیا گیا ہے اور تم نے اگر ایسا نہ کیا تو گویا رسالتکاری انجام نہ دی اور اللہ نے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کونسا پیغام یہاں بھی یہ جھگڑا ہو رہا ہے مولا کے قیام آئینے تو شکر کریں ایک کلپ سرکلیٹ ہو رہی ہے تاریخ جمیل کی کہ انہیں تسلیم کر لیا ہے کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے مولا علی کہنا چاہیے اور یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ مولا کا مطلب دوست نہیں ہے مولا کا مطلب سرپرست ہے اور مولا صرف علی کو کہا ہے اور صحابہ کو نہیں کہا یہ بھی انہیں تسلیم کر لیا تو انشاءاللہ جب علی کو مولا لوگوں نے تسلیم کر لیا تو بہرحل تو یہ علی کا قرآن تھا جس میں تفصیل تشریف تحضیح تمام موجود تھی اگر وہ قرآن ہمیں مل جاتا تو آج اتنے فرقیں نہیں منتے وہ قرآن کہاں ہے یہ ایک معمہ ہے لیکن روایتیں ہمیں یہ کہتی ہیں کہ یہ قرآن آئیمہ کے پاس منتقل ہوتا رہا مولا کے بعد امام حسن پھر امام حسین پھر امام زلال عبدین پھر باقی امام اور اب یہ امام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجت کے پاس موجود بس آخر میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قصیدہ خواہ ہے رسول کا قصیدہ خواہ ہے آئیمہ اہل بیت کا کیوں دیکھیں آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں تو حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان تو وہ اس احسان کو پلٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر پلٹانا سکے تو کم از کم تعریف تو ضرور کرتا ہے آپ کی آپ کے سامنے یا آپ کے پیچھے تو قرآن کہ ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہمیشہ اسی کی حفاظ کرنے والے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اہل بیت نے اہلی نے قرآن کو محفوظ کیا کہ اس میں کوئی اشتباہ کوئی غلطی نہ رہ جائے اور قرآن نے اہل بیت اور علی کی فضیلتوں کو اپنے اندر محفوظ کیا جب تک اہل بیت رہے انہوں نے قرآن پڑھ کے لوگوں کو دکھایا سنایا اس پر عمل کیا اور اب جب تک قرآن رہے گا اہل بیت کی خصیدہ خوانی بزبان قرآن ہوتی رہیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس میں عمل کرنے کی تفیق عطا فرماؤں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات اہل بیت میں عمل کرنے کی تفیق عطا فرماؤں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کا بیغام گھر گھر پہنچانے کی تفیق عطا فرماؤں امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں اور ہمیں ان کے انظر آوان میں شامل فرماؤں اہل بیت کی شعبات قیامت کے دن ہمیں مرحمت فرماؤں موسیقی